موسیقی اسلام علیکم ناظرین پاکستان دس ویک کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان بوشہ خان جیسے کہ آپ کو معلوم ہے پاکستان دس ویک میں ہم لیتے ہیں جائزہ سیاسی کاروباری اور دیگر سرگرمیوں کا اس ہفتے بھی ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں تازہ اور منفرد ریپورٹس نگران وزیراعظم انوار الحق کاکر نے کہا ہے کہ مسئلہ کشمیر حل کرنے کے لیے عالمی برادری اپنی ذمہ داری سے آنکھیں نہیں چورا سکتی انہوں نے کہا کہ بھارت نے پانچ اکرس 2019 سے ایک مزمو مہم کا آغاز کر رکھا ہے کشمیریوں کو ایک بے اختیار کمیونیٹی میں تبدیل کرنے کی گھناؤنی سازش زوروں پر ہے مزید احوال اس ریپورٹ میں نگران وزیراعظم انوار الحق کاکر نے کہا ہے کہ مسئلہ کشمیر حل کرنے کے لیے عالمی برادری اپنی ذمہ داری سے آنکھیں نہیں چورا سکتی انہوں نے کہا کہ بھارت نے پانچ اگرس 2019 سے ایک مزمو مہم کا آغاز کر رکھا ہے کشمیریوں کو ایک بے اختیار کمیونیٹی میں تبدیل کرنے کی گھناؤنی سازش زوروں پر ہے غیر جمہوری اور غیر قانونی اقدامہ سلامتی کانسل کی قراردادوں اور چوتھے جنیوہ کنونشن کی خلاف ورزی ہے نگران وزیراعظم انوار الحق کاکر نے کشمیر یوم سیاہ کے موقع پر اپنے پیغام میں کہا کہ جمع کشمیر کے بڑے حصے پر بھارت کے غاسبانہ قبضے کو 76 سال پیٹ گئے آج تک بھارت نے اس علاقے پر زبردستی قبضہ جاری رکھا ہوا ہے اپنے پیغام میں انوار الحق کاکر کا کہنا تھا کہ بھارت کو جمع کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کو روکنا ہوگا اقوام متحدہ کی سلامتی کانسل کے مطالقہ قراردادوں پر عمل درامت کروانا ہوگا انوار الحق کاکر کا کہنا تھا کہ کشمیر دنیا کا ایک ایسا خطہ ہے جہاں سب سے زیادہ قابض فوج تائنات ہے کشمیری عوام کے حقیقی نمائندے برسوں سے غیر معینہ مدت تک پابند سلاسل ہے تین دہائیوں میں ہزاروں بے گناہ کشمیری مرد خواتین اور بچے بھارتی بربریت کے ہاتھوں اپنی جانیں گوان چکے ہیں انہوں نے کہا کہ بھارت کشمیریوں کی حق خود ارادیت کی جد و جہد کو دبانے میں ناکام رہا ہے مشرق وستہ کی صورتحال سے واضح ہے عرصہ درہ سے حل طلب تنازات عالمی آمن کے لیے مسلسل خطرہ ہیں عالمی برادری اب اپنی ذمہ داری سے آنکھیں نہیں چورا سکتی بھارت کو پانچ اگز 2019 کے یک طرفہ اور غیر قانونی اقدامات واپس دینا چاہیے نگران وزیر اعظم نے مزید کہا کہ پاکستان ہمیشہ کی طرح اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہے پاکستان کشمیریوں کے ناقابل تنصیر حق خود ارادیت کے حصول کے لیے ان کی منصفانہ جد و جہد کے لیے اپنی مکمل اخلاقی سفارتی اور سیاسی حمایت جاری رکھے گا سدر مملکت کی جانب سے الیکشن ملتوی ہونے کا تاثر درست نہیں ترجمان الیکشن کمیشن نے کہا کہ الیکشن کمیشن پہلے ہی پوزیشن واضح کر چکا ہے حلقہ بندی کا پہلا مرحلہ مکمل ہو چکا ہے مزید احوال اس ریپورٹ میں الیکشن کمیشن نے سدر مملکت عارف علوی کے بیان پر کہا ہے کہ انتخابات ملتوی ہونے کا کوئی امکان نہیں پلان کے مطابق تیاریاں مکمل ہیں میڈیا ریپورٹ کے مطابق ترجمان الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ سدر مملکت کے انٹرویو کے دوران الیکشن کے انعقاد کے بارے میں بیان کی وجہ سے یہ تاثر گیا ہے کہ شاید الیکشن ملتوی ہو جائیں گے جبکہ ایسا نہیں ہے ترجمان نے کہا کہ الیکشن کمیشن پہلے ہی پوزیشن واضح کر چکا ہے حلقہ بندی کا پہلا مرحلہ مکمل ہو چکا اعتراضات دائر کرنے کا دوسرا مرحلہ کل یعنی ستائیس اکتوبر دوہزار تیس کو مکمل ہو جائے گا الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ ابتدائی حلقہ بندی پر اعتراضات کی سمات تیس یا اکتیس اکتوبر سے شروع ہوگی تیس نومبر دوہزار تیس کو الیکشن کمیشن کی جانب سے حلقہ بندیوں کی حتمی فیرز شائع ہو جائیں گی حلقہ بندی کی حتمی اشاعت کے بعد انتخابات کے شیڈیول کا اعلان کر دیا جائے گا جس میں کسی قسم کا ابحام نہیں واضح رہے کہ سادے مملکت ڈاکٹر عارف الوی نے کہا ہے کہ مجھے یقین نہیں کہ جنوری کے آخری ہفتے میں الیکشن ہوں گے سب لوگ لیول پلینگ فیلڈ کی بات کر رہے ہیں ملک کے مستقبل کے لیے ضروری ہے کہ الیکشن صاف و شفاف ہونا چاہیے اپنے خصوصی انٹرویو میں سادے مملکت نے کہا کہ الیکشن ایکٹ دوہزار سترہ کی شک ستاون بن میں ترمیم آئین کے خلاف ہے حج پر گیا تھا تو الیکشن ایکٹ کی ترمیم جاری ہو گئی حج پر نہ گیا ہوتا تو الیکشن ایکٹ دوہزار سترہ میں ترمیم پر دستہ ختمہ کرتا ڈاکٹر عارف الوی نے کہا کہ چیرمن پی ٹی آئی آج بھی میرے لیڈر ہیں اگر ایوان صدر میں نہ ہوتا تو میں بھی جیل میں ہوتا میں نے ذاتی طور پر چیرمن پی ٹی آئی کو مالیاتی امور میں اماندار پایا چیرمن طریقہ انصاف ایک محبے وطن پاکستانی ہے صدر مملکت نے کہا کہ جسٹس فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس میں نے نہیں بھیجا تھا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس پی ایم ہاؤس سے آیا تھا بعد میں سابق وزیر آزم نے بھی کہا تھا کہ وہ ریفرنس نہیں بھیجنا چاہتے تھے عارف الوی نے کہا کہ میں ہمیشہ سے توڑ پوڑ کے خلاف ہوں نو مائی کے واقعات کی مضمت کی آگے جانے کا راستہ کھلنا چاہیے لوگوں کو عدالتوں پر بھروسہ ہے چیف جسٹس سے قوم کو امید ہے وہ قوم کے امیدوں پر پورا اتریں گے آصف زرداری کے پاکستان کھپے کنارے کو ہمیشہ سرا ہوں گا غیر قانونی تاریکین وطن کے انخلاقہ حتمی پلان تیار پچاس ہزار روپے سے زائد رقم لے جانے پر پابندی غیر قانونی مقیم تاریکین وطن کو گرفتار کر کے ہولڈنگ سینٹرز میں رکھنے کا فیصلہ کیا گیا مزید جانیں گے سپورٹ میں درہ وزیرہ داخلہ سرفراز بکٹی کا کہنا ہے کہ غیر قانونی تاریکین وطن کے انخلاقہ حتمی پلان تیار کر لیا گیا ہے غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کو پچاس ہزار روپے سے زائد رقم لے جانے کی اجازت نہ ہوگی غیر قانونی مقیم تاریکین وطن کے خلاف یکم نومبر کے بعد کریک ڈاؤن کی تیاریاں مکمل کر لی ہیں ان افراد کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جائے گا جن کے پاس پاکستان میں رہنے کی دستاویزات نہیں ہے تاہم ایسے تاریکین وطن جنہوں نے جالی یا غیر قانونی طریقے سے شناختی کارٹ یا دیگر دستاویزات بنائی ہیں ان کے خلاف بھی کاروائی ہوگی اور انہیں سہولت دینے والے پاکستانیوں کے خلاف بھی سخت کاروائی کی جائے گی انہوں نے کہا کہ یکم نومبر غیر قانونی طور پر پاکستان میں مقیم افراد کو دی گئی ڈائڈ لائن ہے جس کے گزرنے کے بعد ان کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جائے گا گرفتار کیے گئے افراد کو جیلوں کے بجائے ہولڈنگ سینٹرز میں رکھا جائے گا اس مقصد کیلئے تمام شہروں میں ہولڈنگ سینٹرز بنا دیا ہیں وہاں سے انہیں ان کے وطن روانہ کر دیا جائے گا نگرہ مزیرہ داخلہ کا کہنا تھا کہ جو غیر ملکی قانونی طور پر یہاں مقیم ہیں انہیں کچھ نہیں کہا جائے گا نکالے گئے غیر ملکی باشندوں کو فی خاندان پچاس ہزار روپے سے زائد نغتی ساتھ لے جانے کی اجازت نہ ہوگی تاہم وہ بقیہ رقم بینکنگ چینلز کے ذریعے منتقل کر سکیں گے اس حوالے سے دو دنوں کے اندر پالیسی وضح کر دی جائے گی سرفراز بکٹی کا کہنا تھا کہ اے جے کے اگلگت بلتستان میں سینٹر بنا دیئے ہیں ان سینٹرز کو ہولڈنگ سینٹرز کا نام دیا گیا ہے جو لوگ وہاں جائیں گے انہیں وہاں رکھا جائے گا ان لوگوں کو کھانا پینا و میڈیکل سہولتیں فراہم کی جائیں گی نگرہ وزیر داخلہ نے واضح کیا کہ یکم نومبر کے بعد غیر قانونی مقیم شہریوں پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے انہیں گرفتار نہیں کیا جائے گا انہوں نے کہا جتنے بھی غیر قانونی شناختی کارٹ بنائے گئے ملابس لوگوں کو سزائے دی جائیں گی اور جو غیر قانونی پراپرٹیز ہیں انہیں بھی ضبط کیا جائے گا ساتھ ہی غیر قانونی افراد کی معاملت کرنے والوں کے خلاف کاروائی ہوگی ان کا کہنا تھا کہ ہم ویزا پالیسی لا رہے ہیں تاکہ لوگ قانونی طریقے سے آئیں پالیسی کی تحت جو ویزا لے کر آئے گا وہ ہمارے مہمان ہوں گے نگرہ وزیر داخلہ نے مزید کہا کہ بین الاقوامی بیرادی کو ہم سرمایہ کاری کی طرف بلا رہے ہیں ویزا پالیسی مزید آسان کر دی اغوانیوں کو بھی ویلکم کریں گے ہم چاہتے ہیں پاکستان کا ویزا لے کر آپ رہیں سابق سپیکر قومی اسیملی اسد قیسر نے کہا ہے کہ مولانا فضل رحمان سے ملاقات میں چیئرمن پی ٹی آئی اور پارٹی کی مرضی شامل تھی مگر یہ کوئی سیاسی بیٹھک تھی اور نہ ہی سیاست پر سابق سپیکر قومی اسیملی اسد قیسر نے کہا ہے کہ مولانا فضل رحمان سے ملاقات میں چیئرمن پی ٹی آئی اور پارٹی کی مرضی شامل تھی مگر یہ کوئی سیاسی بیٹھک تھی اور نہ ہی سیاست پر کوئی بات ہوئی پاکستان تحریک انصاف کے وقت نے جے یو آئی اور پی ڈی ایم سربرا مولانا فضل رحمان سے ملاقات کی جس میں پی ڈی ایم ترس پر نیا سیاسی اتحاد بنانے پر غور کیا گیا تفصیلات کے مطابق پی ٹی آئی وقت کی مولانا فضل رحمان کی رہائش کا آمد ہوئی وقت میں اسد قیسر علی محمد خان اور بیلسٹر سیف شامل تھے بعد ازہ میڈیا نمائندوں سے گفتگو میں سابقی سپیکر قومی اسیملی اسد قیسر نے کہا کہ ملاقات میں چیئرمن پی ٹی آئی اور پارٹی کی مرضی شامل تھی مگر یہ کوئی سیاستی بیٹھک نہ تھی اور نہ ہی سیاست پر کوئی بات ہوئی انہوں نے کہا کہ خیبر پختون خاصے تعلق رکھنے والے جتنے بھی سیاستدان ہیں وہ آپس میں غمی کے موقع پر ملاقات کرتے اور ایک دوسرے سے تازیت کرتے ہیں ہم اپنی ثقافت کے تحت ایک دوسرے سے غم بارتے ہیں اور آج کی ملاقات کا مقصد مولانا فضل رحمان کی خوش دامن کے انتقال پر تازیت کرنا تھا آئندہ ہونے والی ملاقاتوں کے حوالے سیاست قیسر نے کہا کہ اس بارے میں وقت ہی بتائے گا میڈیا رپورٹ کے مطابق پی ٹی آئی وافت اور مولانا فضل رحمان کے دوران ہونے والی ملاقات میں آئندہ آم انتخابات سے مطالق تفصیلی مشاورت کی گئی جبکہ پی ٹی ایم کی طرز پر نئے سیاسی اتحاد کی تجویز پر خور کیا گیا انتخابات میں تمام سیاسی جماعتوں کے لئے مساوی مواقع کے لئے سیاسی جدوجہد پر اتفاق کیا گیا مولانا فضل رحمان نے پی ٹی آئی وافت سے یقین دہانی مانگلی ذرائع نے بتایا کہ مولانا فضل رحمان نے کہا کہ سیاسی اتحاد کے لئے مکمل منڈیٹ لے کر آئیں اندونی ذرائع یہ بھی بتاتے ہیں کہ تحریک انصاف کے وقت نے نئے سیاسی اتحاد پر چیئرمن پی ٹی آئی سے مشاورت کے لئے وقت مانگ لیا جبکہ نئے سیاسی اتحاد میں پیپلز پارٹی سمیت دیگر جماعتوں کو شامل کرنے پر بھی غور کیا گیا خبروں کے سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں گے مگر یہاں وقت ہوا ہے ایک بڑھکا